بھارتی جنتہ پارٹی علف سنکھیک مورچہ کے قرار کرتاؤں نے نریندر موڈی کو دوبارہ پردھان منطری بننے کے لیے چادر پوشی کی علف سنکھیک مورچہ کے قرار کرتاؤں نے منگلوار کو درمشالہ اسیت نکو شاہ کے مزار پر چادر پوشی کر کے نریندر موڈی کو پناہ پردھان منطری بنانے کے لیے دعا مانگی بی جے پی علف سنکھیک مورچہ کے چھتریے میڈیا پر بارے عرفان احمد نے بتایا کہ آج بی جے پی علف سنکھیک مورچہ کے کرکرتاؤں نے پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرشنڈ بہمت اور مانیہ نریندر موڈی کو پناہ پردھان منطری بنانے کے لیے آج مورچہ کے کرکرتاؤں نے حضرت نکو علی شاہ بابا کی مزار پر چادر چڑھا کر دعا مانگی آج مورچہ کے کرکرتاؤں اور مسلم سماج کے لوگوں نے اس اسطحان پر دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں اور چادر بھی پیش کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرشنڈ بہمت کی سرکار بنے اور نریندر موڈی جی پناہ دیش کے پردھان منطری بنے اس سمجھ میں گورپنی سمداتا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی علف سنکھیک مورچہ کے چھتریے میڈیا پر بارے عرفان احمد نے کہا موسیقی موسیقی اور مانینے نریندر موڈی جی کو پناہ پردھان منطری بنانے کے لیے آج مورچہ کے اکار کرتاؤں نے حضرت نکو علی شاہ بابا کی مجار پر چادر پیشی کر یہ دعا مانگی ہے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گورپور کے سانسد رہے یوگی آدیت نات مہراج کے لیے بھی مکمنطری بننے کے لیے ہم لوگوں نے اسی اسطحان سے دعا مانگی تھی اور ہم لوگوں کی یہ دعا قبول ہوئی تھی آج مورچہ کے اکار کرتا اور مسلم سماج کے لوگ پناہ اس اسطحان پر دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں اور چادر بھی پیش کی ہے کہ بھارتی جنتہ پاٹی کی پرچند بہنگت کی سرکار بنے اور مانینے نریندر موڈی جی پناہ دیش کے پردھان منطری بنے